مارڈل ٹاؤن علاقے میں حادثہ ہوا ہے مہیندرو انکلیو میں ایک بلڈنگ گری خاصتہ حالت میں یہ بلڈنگ تھے بلڈنگ کے ملبے میں دو لوگوں کے دبے انہیں کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریسکیو دل موقع پر پہنچا ہے دلے کی مارڈل ٹاؤن علاقے میں اس وقت افراد افریمچ گئی جب مہیندرو انکلیو میں ایک جڑ جر بلڈنگ دھارشاہی ہو گئی پر لکھ چھپکتے ہی بلڈنگ زمید ہو گئی بلڈنگ کے ملبے میں دو لوگوں کے دبے انہیں کا اندیشہ اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے حادثے کے بعد بچا براہ دل موقع پر پہنچا ہے اور ملبے کو اٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے افسوسنا خبر دلی سے اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں دلی میں شدید بارش کا دور دیکھا جا رہا ہے مانسون کے آخاز کے ساتھ ہی دلی میں اس طرح کے کئی حادثات پیش آئے ہیں ایک بار پھر سے یہ خبر دلی کے مارڈن ٹاؤن علاقہی سے سامنے آئی مہندرو انکلیو میں ایک بلڈنگ کے گرنے کی خبر مل رہی ہے اور اس ملبے کے اندر دو لوگوں کے دبے انہیں کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے موقع پر اس کی آپریشن کے لئے ٹیم میں پہنچ چکی ہیں رسکیو دل موجود ہے ملبے کو تیجی کی ساتھ اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ اگر لوگوں کی موجودگی ملبے کے اندر ہو تو ان کی جانوں کو بچائے جا سکے فوری طور پر علاج کے لئے انہیں اسپطان پہنچا جا سکے افسوسنا خبر ہے لیکن رسکیو ٹی میں لگتار جوٹی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو نکالنے کی ان کو رسکیو کرنے کی پوری کوشش اس وقت کی جا رہی ہے دلی کے موڈل ٹاؤن علاقہ میں اہم جانکاری اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں موسم کی مار ہے دلی میں لگتار بارش کئی دنوں سے دیکھنے کمل رہی ہے جس نے دلی میں عمض بھری گرمی سے تو لوگوں کو ضرور راحت دی ہے لیکن کئی اور طرح کی پریشانیوں کا سامنا اس وقت دلی کے عوام کو کرنا پڑ رہا ہے مونسون کے آغاز سے پہلے اس طرح کی بلڈنگز کا چائن کیا جاتا ہے انہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد انہیں زمیدوں کرنے کی کاروائی ایم سیڈی کی اور سے کرنی ہوتی ہے یا پھر الٹی میٹم لوگوں کو سوپا جاتا ہے تاکہ اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے انتظامیہ پر بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ جب جر جر بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر لوگوں کو رہنے کی اجازت آخر کیوں دی جاتی ہے دلی کے مورڈن ٹاؤن علاقے کا یہ واقعہ ہے جہاں پر ایک بلڈنگ جو خستہ حال تھی جو کافی وقت سے دوبارہ رینوویٹ نہیں کرائی گئی تھی اس میں یہ حادثہ پیش آیا ہے اور اس وقت بلڈنگ کے ملبے میں دو لوگوں کے دبے ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ریسکیو دل بوکے پر موجود ہیں اور ریسکیو آپریشن تیزی کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اس ملبے سے نکالا جا سکے تو افسوسناک کہ یہ خبر اس وقت کی بڑا حادثہ پیش آیا لیکن ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور کسی جانے نقصان سے بچا جائے اس کی پورے کوشش کی جا رہی ہے اسی لئے تیزی کے ساتھ آپریشن کو انجام دیا جا رہا ہے کہ ملبے کے نیچے اگر لوگوں کی موجود کی ہے تو ان لوگوں کو فوری طور پر باہر نکالا جائے بتایا گیا کہ بیلڈنگ خستہ حال تھی کافی وقت سے بیلڈنگ میں ریویشن کا کام نہیں ہوا تھا اور اسی وجہ سے تیز بارش لگتار جو دلی میں کئی دنوں سے جاری ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملا اور یہ بیلڈنگ دھارش راہی ہوتی ہوئی نظر آئی پلک چھپکتے ہی بیلڈنگ ڈھے گئی فلحال دلی پلس موقع پر موجود ہے اسپاس کے علاقے میں بھی دہشرت ہے اب اسپاس کی جو بیلڈنگز ہیں ان پر بھی نظر رکھی جائے گی تصویریں بھی سامنے آئیں کہ اس طرح سے بیلڈنگ گری ہے اور اس ملوے میں دو لوگوں کی دبے ہونے کا اندیشہ اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے دلی پلس موقع پر موجود ہے رسکیو دل پہت چکا ہے یہ رسکیو کی ٹیمیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہت چکی ہیں اور اس ملوے کو ہٹا کر اب یہاں سے لوگوں کی تلاش شروع کی جائے گی علاقے بھی تنگ ہیں گلیاں تنگ ہیں ایسے میں اندر کرینز کا پہنچنا اور جو مشینڈری ہے مدد کے لیے ان کے پہنچنے بھی کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مینول آپریشن کو انجام دینے کے لیے یہاں رسکیو ٹیموں کو مجبور ہونا پڑتا ہے ایسے میں وقت زیادہ لگتا ہے اور جانی نقصان کا خطرہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے